اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ طاقتور مسلمان رہنماء جو کہ کبھی دنیا کی سیاست کے مرکز ہوا کرتے تھے جن کی ایک آواز پر حکومتیں ہل جایا کرتی تھی اور جن کے ایک اشارے سے عالمی سیاست کا رخ بدل جاتا تھا وہ کیسے اچانک غائب ہو گئے ان مسلم رہنماء کی داستانیں کسی مووی سے کم نہیں لیکن حقیقت میں ان کی کہانیاں کہیں زیادہ دردناک اور علمناک ہیں آج ہم ایسے ہی کچھ مسلمان رہنماء کی بات کریں گے جنہیں دنیا کی سیاست میں اتنا بڑا خطرہ سمجھا گیا کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے سازشوں اور منصوبہ بندی کا جال بچھایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے ملکوں کی تقدیر بدلنے کا عظم رکھتے تھے لیکن دنیا کی مسلم دشمن طاقتوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا کیا یہ اتفاق تھا یا کسی بڑی سازش کا حصہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا یہ کہانیاں آپ کو ضرور حیرت میں ڈالیں گی تو آئیے ان طاقتور مشہور رہنماء کی کہانیوں میں جھانگتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سازشوں نے کیسے کیسے ان کا خاتمہ کیا دوستو ہماری اس فہرس کا پہلا نام ہے موامر کذافی جو کہ لیبیا کے طاقتور ترین رہنماء تھے کذافی نے انیس سو انتر میں ایک انقلاب کے ذریعے لیبیا کی حکومت سنبھالی اور تقریباً بیالی سال تک اس ملک پر حکمرانی کی وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے نہ صرف لیبیا کو ترقی کی راہ پر ڈالا بلکہ عرب اور افریقی دنیا میں بھی ایک مضبوط مقام بنایا ان کی قیادت میں لیبیا میں بیشمار ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات کی گئیں اور لوگوں کا میار زندگی بہتر ہوا کذافی کی قیادت میں لیبیا ایک طاقتور اور خوشحال ملک بن چکا تھا لیکن دوستو کذافی کی ایک اور پہچان تھی ان کا عالمی سیاست میں اثر و رسو وہ ایک ایسے رہنما تھے جو نہ صرف عرب بلکہ افریقی ممالک کو بھی متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا سب سے بڑا خواب ایک افریقی یونین بنانا تھا جہاں تمام افریقی ممالک مل کر ایک مشترکہ کرنسی استعمال کرتے اور یہی وہ خواب تھا جس نے عالمی طاقت کو ان کے خلاف کر دیا خاص طور پر ان کا گولڈ دینار کا منصوبہ جو کہ امریکی ڈالر اور عالمی معاشی نظام کے لیے ایک چیلنج بن رہا تھا سن دوہزار گیارہ میں عرب سپرنگ کے دوران لیبیا میں بھی بغاوت کی آگ بڑھک اٹھی اور اس وقت کا انتظار امریکہ اور نیٹو ممالک کب سے کر رہے تھے انہوں نے فوری طور پر کذافی کے خلاف کاروائی کی بغاوت کو ہوادی اور فوجی مداخلت کے ذریعے کذافی کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی آخر کار کذافی کو ان کے اپنے لوگوں نے ہی بے دردی سے قتل کر دیا جب وہ ایک خفیہ پناہگار سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کذافی کی موت نے لیبیا کو ایک طویل خانہ جنگی میں دھکیل دیا اور آج تک لیبیا اسی تباہی سے باہر نہیں نکل سکا دوستو کذافی کی مول صرف ایک لیڈر کا اختتام نہیں تھا بلکہ لیبیا کے استحکام کا بھی خاتمہ تھا نمبر دو پر ہے انور سعداد دوستو دوسرا نام جو کہ ہماری فیرس میں شامل ہے وہ ہے مصر کے صدر انور سعداد کا انور سعداد وہ شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف مصر کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا بلکہ پورے مشرق وستہ کی سیاست کا روخی بدل دیا انیس سو ستر میں جمال عبدالناصر کی وفات کے بعد انور سعداد نے مصر کی قیادت سنبھالی اور انیس سو ایکاسی تک مصر کے صدر رہے سعداد کی قیادت کا سب سے اہم اور متنازع پہلو ان کا اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ تھا انیس سو تیہتر کی جنگ کے بعد جب مصر اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اپنے اروج پر تھا سعداد نے ایک متنازع قدم اٹھایا اور انیس سو اناسی میں کیپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ قائم کرنے کی کوشش کی اس معاہدے کی بدولت مصر کو سینہ کا علاقہ واپس مل گیا لیکن دوسرے طرف عرب دنیا میں سعداد پر شدید تنقید کی گئی کئی لوگ انہیں عرب قوم پرستی کے ساتھ غداری کا مرتقب سمجھتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ فلسطینی کاز کے خلاف سنجھا گیا سعداد کے لیے یہ فیصلہ جان لیوہ ثابت ہوا عرب دنیا میں ان کے خلاف شدید غم و غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی اور بلاخر 6 اکتوبر 1981 کو کاہرہ میں ایک فوجی پریڈ کے دوران انور سعداد کو قتل کر دیا گیا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی فوج کے افسران تھے جو ان کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے اور ان کے ملک کے اندر اسلامی جماعتوں کے خلاف سخت اقتاما سے ناراض تھے انور سعداد کی موت نے مصر کو ہیلا کے رکھ دیا اور مشرق وستہ میں امن کا خواب ایک بار پھر دھندلا ہو گیا انور سعداد ایک بہادر رہنما تھے جنہوں نے امن کے لیے قدم اٹھایا لیکن انہیں اس کی قیمت اپنی جان سے چکانا پڑی ناظرین تیسرا نام ہے سعودی عرب کے مقبول اور طاقتور بادشاہ شاہ فیصل کا شاہ فیصل کی شخصیت اور قیادت کا ذکر کیے بغیر مسلم دنیا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی شاہ فیصل نے 1964 سے 1975 تک سعودی عرب پر حکومت کی اور اس دوران وہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری اسلامی دنیا کے مقبول ترین رہنما بن گئے شاہ فیصل کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی جانب سے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی برامداد بند کرنا تھا جب اسرائیل نے مصر اور شام پر حملہ کیا اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو شاہ فیصل نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اخلاف تیل کی پابندی کا اعلان کیا اس اقدام نے مغربی ممالک کو شدید اقتصادی بہران میں مبتلا کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ عرب دنیا کے مطالبات پر غور کریں اس جورت مندانہ فیصلے نے شاہ فیصل کو نہ صرف مسلم دنیا میں ہیرو بنایا بلکہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج گھڑا کر دیا شاہ فیصل کی فلسطینی کاز کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی بے مثال تھیں انہوں نے OIC یعنی Organization of Islamic Corporation کی بنیاد رکھی تاکہ مسلم ممالک کو متحد کیا جا سکے اور فلسطین کے مسئلے پر مشترکہ موقف اپنایا جا سکے وہ فلسطینی عوام کے لیے ایک طاقتور آواز بن کر سامنے آئے اور ان کی قیادت میں مسلم دنیا نے پہلی بار اتحاد اور ایک جہتی کا مظاہرہ کیا مگر جیسے جیسے ان کی مقبولیت اور طاقت بڑھتی گئی ان کے دشمن بھی بڑھتے گئے 1975 میں شاہ فیصل کو ان کے اپنے بھتیجے نے گولی مار کر شہید کر دیا ان کے قتل کی وجوہات وار بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قتل ایک بڑی عالمی سازش کا حصہ تھا جس کا مقصد ان کی فلسطین حمایت اور مغرب کے خلاف ان کی پالیسیوں کو روکنا تھا دوستو شاہ فیصل کی موہ سے مسلم دنیا ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی لیکن ان کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور مشہور اور طاقتور رہنما حسن نصر اللہ کی جو کہ لبنان کی تنظیم حزباللہ کے سیکٹری جنرل تھے حسن نصر اللہ کا شمار ان رہنماوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک لبنان میں بلکہ پورے مشرق بستہ میں اپنے مضبوط موقف اور طاقتور قیادت کے باعث ایک اہم مقام حاصل کیا حزباللہ ایک شیعہ عسکری تنظیم ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف مضاہمت کے لیے مشہور ہے حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزباللہ نے سن دوزار چھے کی اسرائیل لبنان جنگ میں کامیابی حاصل کی جس نے انہیں مسلم دنیا میں مزید مقبول بنا دیا اس کے علاوہ نصر اللہ کی قیادت میں حزباللہ نے نہ صرف لبنان بلکہ شام میں بھی اہم کردار ادا کیا جہاں انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کی اور وہاں جنگ میں شامل ہوئے لہٰذا ان کے یہی جورت مندانہ فیصلے تھے جو دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا دوستو اب آخر میں مشہور رہنما صدام حسین جنہوں نے عراق پر چوبیس سال تک حکمرانی کی صدام حسین نے انیس سو اناسی میں عراق کی صدارت سنبھالی اور اپنی سخت حکمرانی کے ذریعے عراق کو متحد رکھا ان کے دور میں عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہو گیا اور خطے میں ایک مضبوط فوجی اور سیاسی قوت بن گیا انیس سو نوے میں صدام حسین نے کوئیت پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر شدید رد عمل آیا اور خلیجی جنگ کا آغاز ہوا سن دوزار تین میں امریکہ نے عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا اگرچہ بعد میں یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے صدام حسین کو سن دوزار تین میں امریکی فوج نے گرفتار کیا اور ان پر مختلف الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور تیس دسمبر سن دوزار چھے کو عید العزہ کے دن صدام حسین کو فانسی دے دی گئی جس کے بعد صدام حسین کے چوبیس سالہ دور کا احتتام ہو گیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوزار رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ